تمام تعریفِ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو ساری کائنات کا مالک ہے اور لاکھوں درود و سلام اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاشِ علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہان میں بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو خدا نے نہیں دیا قرآن قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس نے اسے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سلسلے کے آخری کڑی ہیں اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں کا آخری ایڈیشن ہے قرآن مجید سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے قرآن مجید پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کی مطابق گزارنے کی رہنمائی کرتا ہے قرآن مجید ہماری زندگیوں کو سوارتا ہے ہمارے مسائل کو حل کرتا ہے اور دین وہ دنیا کی کامیابی کی زمانت دیتا ہے لہذا قرآن مجید سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے تو آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ قرآن کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے ہماری تقریر کا موضوع ہے قرآن رہبر کامل میں اس پر روشنی ڈالنے کے لیے محترمہ زیبا بیک صاحبہ کو دعوت دے رہی ہوں جزاک اللہ خیر تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشحلی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت من لسانی افقہ قولی رب زدنی علماء رب یسر ولا تو عسر وتمیم الخیر الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری رہنمائی کے لیے ایک بہترین کتاب بھی ساتھ میں بھیج دی اگر ایسا ہوتا کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جاتا اور ہمارے لیے رہنمائی کے لیے اور رہبر کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کتاب کو نہ بھیجتا اور رہنمائی نہ بھیجتا تو انسانیت کس اندھیروں کے گڑھ میں پڑی ہوتی ہے کہاں روشنی ہے کہاں اجالہ ہے اور کہاں اندھیرہ ہے کس معاملے میں کیا عمل کیا جائے وہ ہم تک اس کی رہنمائی کیسے پہنچتی اور پھر کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اسفل السافلین کے درجے کو پہنچ جاتا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے اس کی کبریائی ہے کہ اس نے نہ صرف ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیا نہ یہ کہ ہمارے جسمانی غزہ کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ہمیں بڑھنے کے لیے نشنما کے لیے ہوا ہے کھانا ہے پانی ہے ہر چیز جو ایک انسان کو ضرورت ہوتی وہ اس کو میں اثر کر دی اس کے لیے اور اسی طرح سے انسان کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اس کے جسمانی وجود کے علاوہ جس کا روحانی وجود ہوتا ہے اس کی غزہ کا بھی انتظام اس نے کر دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی کبریائی و بڑائی ہے اور الحمدللہ آج ہم یہاں جو بیٹھے ہیں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے یہ جو ایک مہم کی شکل میں جو معاملات ہو رہے ہیں کہ رجوع للقرآن قرآن سے جوڑنے کے لیے قرآن کے طرف پلٹنے کے لیے کیونکہ انسان واقعی قرآن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن یہ جو کتاب جو ہمارے ہاتھوں میں ہے جس کی ہم اہمیت اور عظمت کو بعض اوقات ہمارے نظروں سے اور نگاہوں سے اور ہمارے ذہن سے وہ جھول ہو جاتی ہے یہ حقیقت میں ہمارے رب کا کلام ہے ہمارے رب کی بات اور گفتگو ہے جو وہ ہم سے کرنا چاہتا ہے جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیتے اور کہتے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے تو یہ حقیقت میں تھوڑا سا تصور میں ہم لائیں کہ جو کتاب ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے ایک میں جو کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ حقیقت میں کیا چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے جو وہ ہم سے کرنا چاہتا ہے وہ اس کے طرف سے ایک میسیج ہے جو وہ ہم سے کرنا چاہتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی زندگی زندگی نہیں ہے اسی طرح سے اس کے کلام کے ساتھ بغیر بھی اگر کوئی زندگی گزارنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی حقیقت میں بالکل ایک انکمپلیٹ سے زندگی گزار رہے ہیں اب یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی جو حیثیت ہے اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کشمکش تھی جو ابلیس اور آدم علیہ السلام کو بھی باقیہ اور جو ہم سب خوبی جانتے ہیں تو اس مسلسل کشمکش کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں آدم علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دے کہ کہ اب اس کے بعد جو کوئی تمہارے پاس جب کبھی بھی کوئی ہدایت آئے میری طرف سے تو جو کوئی اس کی پیروی کرے گا تو اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج اور نہ کوئی غم کی کیفیت اس پر ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے مسلسل انسانیت کی تربیت کے لیے ایک کے بعد ایک ارہمائی کے لیے کتابیں وہ بھیجتا رہا انبیاء کرام کے ذریعے اور اس کے بعد اسی سلسلے اسی ہدایت کی کڑی کے سلسلے کی آخری کڑی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل کیا اور وہی کے شکل میں ان کو دیا اور وہ قرآن مجید تھا تو یہ وہ جو وعدہ آدم علیہ السلام سے کیا گیا کہ جب کبھی بھی تمہارے پاس آئے اور جو ان سے اہد لیا گیا وہ گویا کہ اس کے لاسٹ جو ہے بلکل اللہ جس کو کہنا ہے کہ لاسٹ تیسٹیمنٹ ہے وہ یہ قرآن مجید ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے تو ایک یہ سوچیں کہ وہ ہدایت اللہ تعالیٰ مسلسل بھیجتا رہا اور یہ ہمارے لئے ہدایت کی کتاب ہے اب ہم دیکھیں کہ قرآن میں جب ہم قرآن کو شروع بھی کرتے ہیں یا ہم نماز میں دن میں کتنی بار ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھا دے میری رہنمائی کر راستہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی فیصلے کرنے کوئی چیزیں کرنی ہیں ہماری آخرت کے اعتبار سے کیا چیز صحیح اور کیا غلط ہے ہم نہیں سمجھ پایا اللہ تعالیٰ تُو میری رہنمائی فرما تو اللہ تعالیٰ جواباً یہ کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب یہ ہے کتاب یعنی سبحان اللہ آپ سوچیں کہ یہاں بندے نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اہدینا صراط المستقیم وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو مانگ رہے ہو ہدایت وہ یہ ہے this is the book ذالک الکتاب لا ری وفی اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ ہدایت ہے اور تم نے جس چیز کا سوال کیا ہے یہ ہے وہ کتاب سبحان اللہ یعنی کتنا immediate response ہے اس ہدایت کا جس کی ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اگر ہم اگر واقعہ تن اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا انتظار ہے ہمیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ رہیں ہم اس راستے پہ رہیں جو جنت تک لے جا رہا ہے تو اس کا یہ واحد رہبر جو ہے جس کو ہم کہیں کہ رہبر کامل جو ہے وہ کیا ہے یہ قرآن مجید ہے یہی ہمیں بتائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط یہی ہمیں بتائے گا کہ جنت کی طرف لاج لے جانا والاستہ کیا ہے اور جہنم کی طرف یہی بتائے گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے فلاح کا سبب ہیں اور کون سی وہ چیزیں ہیں جس کو کرنے سے ہم دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھا سکتے ہیں اس قرآن کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں کہ اس کا اس قرآن کا تعروف جو ہے بہت ضروری ہے کیونکہ آج ہم نے اس قرآن کو ایک عقیدت کی کتاب بنا لیا ہے ہمارے ذہنوں میں جو تصور یا بیشتر مسلمانوں کے ذہنوں جو تصور ہے یا قرآن کے بارے میں جو رائے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی عقیدت والی کتاب ہے بہت ہولی بک ہے اور اس کے ساتھ ایک مخصوص قسم کا رویہ ہمارا ہونا چاہیے اور لیکن حقیقت میں عقیدت کے ساتھ ساتھ یہ بالکل ایک انکمپلیٹ ساری چیزیں ہیں اس قرآن کے متعلق سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ قرآن جو ہے ایک موجزہ ہے ہر نبی کو ایک موجزہ دیا گیا تھا اور قرآن مجید جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا وہ ہی ان کا موجزہ تھا باقی تمام انبیاء کے موجزے ان کے وقت ان کے ساتھ اس کا پاور اس کی چیزیں وہ ختم ہو چکی موسیٰ علیہ السلام کا آسا تھا تو بس وہ جب انہوں نے سمندر پہ مارا تو دو ٹکڑے ہو گیا پتھر پہ مارا تو بارا چشمیں نکل آئے وہ پھیکتے تو وہ سام بن جاتا وہ بس انہی لوگوں نے جد دیکھا جو ان کے پاس تھے اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا اسی طرح تمام انبیاء کے موجزے صرف اس نبی کے ساتھ میں رہنے والے لوگوں نے دیکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو موجزہ دیا گیا وہ آپ کے اور ہمارے ہاتھوں میں ہے آپ کے بھی شیلف پر رکھا ہے اور ہمارے شیلف پر بھی رکھا ہوا ہے یہ یہ ایک تصور اور یہ ایک تعریف قرآن کا کہ ہم ذہن میں رکھیں کہ ہے کیا چیز یہ یہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں یہ موجزہ ہے ایک میریکل ہے جو ہمارے پاس ہے لیکن جب ہم اس کو عام کتابوں کی طرح تصور کرنے لگتے ہیں کبھی ہم نے سوچے کہ اچھے کوئی پرٹیکولر میٹر اس کے لئے بس دیکھ لیا جائے کبھی برکت کے لئے دیکھ لیا جائے کبھی کہیں پر قرآن کا کوئی گھر کسی نے خرید لیا تو اس میں پڑھ لیا جائے کبھی کوئی اچھی محفل ہے تو اس کو پڑھ لیا نہیں یہ تصور بہت بہت ہی نامکمل تصور ہے جو ہم نے قرآن کے بارے میں رکھا ہے یہ ایک موجزہ ہے وہی موجزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جس نے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دی یہ ایسی کتاب ہے جو دل میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے اس کے اندر ایک انقلابی جادو ہے ایک ریولیوشن پیدا کرنے کا اس کے اندر طاقت ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں کہ وہ اتنے غصے والے اور کہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ارادت سے نکلتے ہیں سب کو عذیت دے رہے ہوتے ہیں جو بھی مسلمان ہوتا ہے باندیوں کو غلاموں کو یہ ان کا عالم تھا اور اس کے بعد جب قرآن پہنچ گیا دل میں تو دنیا ہی بدل گئی یہ یہ معاملہ تھا صحابہ کرام کا اور تابعین کا سب کا ہم دیکھیں کہ لوگ دیوار پھلانگ رہے ہیں چوری کرنے کے لئے اندر سے آواز آتی ہے کہ کہ ابھی لوگوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے در سے جو ہے وہ لرز جائیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لرز جائیں تو ایک ڈاکو بھی ہے تو وہ جو ہے اس کے بعد محدث بن جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ معاملات تھے کہ مصب بن عمر اتنے عیش و عشرت میں رہنے والے اتنے عیش و عشرت میں رہنے والے لیکن کس طرح سے اس کتاب نے اس صحابی کے زندگی میں انقلاب بلپا کر دیا تھے کچھ اور ہو گئے کچھ کوئی اسلام کا دشمن تھا تو اسلام پر جان بچھانے والا ہو گیا کوئی دنیا کا طلبگار تھا تو وہ دنیا کو چھوڑ دینے والا ہو گیا کوئی اپنے رشداروں سے قطع رحمی کرنے والا تھا تو وہ صلح رحمی کرنے والا ہو گیا یہ سارے یہ سارے اثرات تھے اس کتاب کے تو ہم یہ جو کتاب کا تعریف ہم دیکھیں موجزہ بھی تھا ایک انقلابی کتاب بھی ہے دوسری پھر تیسری بات اگر ہم دیکھیں کہ یہ اپنی فساحت اور بلاغت کے اعتبار سے بلکل منفرد کتاب ہے یونیک دنیا کی کوئی کتاب اتنی فسی اتنی اگر اس کے لنگوستکلی اگر اس کو دیکھا جائے گا اس کی گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے گا اس کی خوبصورتی اس کی پویٹک انداز کو دیکھا جائے گا تو کوئی کتاب ایسی نہ ملے گا اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب یہ دیکھیں یہ کتاب تو اس وقت نازل ہوئی تھی جب وہاں پر شیر و شائری کا زور تھا ہم سب یہ ساری باتیں جتنی بھی باتیں انشاءاللہ ہم کر رہے اور کریں گے وہ ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے بس ایک ہمارے لئے بھی یاد دہانی اور آپ سب کے لئے بھی یاد دہانی تو کہتے ہیں کہ جو اشار بڑے اچھے شورا کے ہوتے اس کو خانہ کعبہ کے دیوار پر لگا دیا جاتا ہے اور یہ اس کتاب کی فساہت ایسی کہ جب آیت نازل ہوئی کہ اِنَّا عَعْتَيْنَا كَلْكَوْسَرَ سُرْا قَوْسَرَ جب نازل ہوئی اس شیر کو لے جا کر خانہ کعبہ کے دیوار پر لگا دیا گیا اور بڑا آسان تھا اس قرآن کو غلط پروف کرنا اس کے چیلنج کو لینا بس اس کے ساتھ کوئی مصرہ دوسرا لگا دیتے لیکن ہوا یہ کہ سارے لوگ جو ہیں کوئی بھی اس کے جواب میں کچھ بھی نہ لکھ سکا آگے آکھر کسی نے لکھ دیا کہ یہ ایک بشر کا گلام نہیں ہے سبحان اللہ تو یہ یہ تو ہے اس زبان کے فساہت اور بلاغت اس قرآن کی پھر ہم دیکھیں کہ ایک اور چیز جو ہے اس نے ہر طرح ہر طرح کے مسائل اور اس کا حل اس کتاب پر بتا دیا گیا انسانی تہذیب معاشرت معیشت حکومت ہاں جو کچھ بھی ہم تصور کر سکتے ہیں جو ایک انسانی زندگی کے لیے جو رہنمائی درکار ہے کسی بھی فیلڈ میں ہو اس قرآن میں ہر چیز کا جواب ہے ہر چیز کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی کوئی بھی ایسی کتاب دنیا میں آپ کو مل نہیں سکتی کہ اٹ اے ٹائم وہ انسان کے تمام مسائل کا حل پیش کر دیں تو مکمل انسانی زندگی کا حل اس کے مسائل کا حل جو ہے ایک کتاب میں ہر شعبے جتنے بھی ہو سکتے ہیں ہر چیز کا ایک کتاب میں ہی حل ہے سبحان اللہ اگر وراست کی بات آتی ہے کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے اس کی بہترین رنمائی شہر بیوی کے حقوق کی بات آتی ہے ہیومن رائٹس کی بات آتی ہے آنمل رائٹس کی بات آتی ہے آپ دیکھیں کہ رشتہ داروں کے حقوق کی بات آتی ہے ایک انسان اپنا مال کیسے خرچ کرے فضول خرچی کرے یا کنجوسی کے ساتھ اکھے کسی والدین کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اس کے لئے کہہ دیا اس کے لئے آیتیں آگئیں تو سبحان اللہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کو اور نہ کی صرف دنیا کے معاملات آخرت کے معاملات تک بھی اسے بیان کر دیئے گئے تو اتنی مکمل کتاب اتنی اور ایسی ایسا موجزہ کہ ہر بار جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی نئی چیز رہنمائی کے لئے بنتی ہے تو یہ اللہ تعالی کا کلام کہتے ہیں کہ ہر ایک رہبر ایک کامل رہبر کیا ہوتا ہے رہبر ہوتا ہے وہ جو کہ آپ کو راستہ دکھائے آپ کو گائیڈ کرے اس سے بہترین گائیڈ کیا ہوتا ہے ہم دیکھیں دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں جب ہم پھستے ہیں تو ہم رخ کرتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو تھوڑا موڑا ہمیں کچھ گائیڈ کر سکتے ہیں مشورہ دے سکیں ہمارے مسائل کا اصل حل جو ہے وہ واقعتاً جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے اور اللہ تعالی کے پاس ہی ہے ہم اگر کتاب کو اٹھائیں اس کتاب کو اٹھائے جائے جب کبھی کوئی مسئلہ ہو لازمان ہمارے مسئلے کا حل اس میں ملے گا اس کو آزما کے ہم دیکھیں بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ہے یہ ہماری رہنمائی کے لئے اللہ تعالی نے بھیجا اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ گمراہی سے نکل کر ہدایت کے طرف آ جائے اور اس کے تمام دنیاوی مسائل اس کے حل کر دے اور آخرت کی کامیابی بھی اسی سے ہو جائے تو یہ بھی اس کتاب کا ایک بہترین پہلو ہے کہ یہ ہمارے ہر واک آف لائف کا ہر شعبے کا جو ہے اس کے بارے میں اس کو ایڈریس کرتی ہے اب ہم دیکھیں کہ اسی طرح سے جو اگر ہم دیکھیں گے کہ جتنے بھی قسم کے سائنسز ہیں یا جو ہم کہیں کہ جتنے بھی علمی اعتبار سے جو کچھ بھی چاہے وہ ایمبریولوجی ہو جیولوجی ہو ایسٹرانومی ہو ہر چیز کا علم جس کو کہیں گے چوٹی کا علم جو ہے اس کے اندر موجود ہے لوگوں نے اس سے کتنی ساری چیزیں سکھی ہیں تو سبحان اللہ اس وقت جب کی کچھ بھی کسی کو نہیں پتا تھا آج تو سائنس نے بہترقی کی ہے اور آگے بڑھتے چلی جاری ہے اور ہر وہ سٹیٹمنٹ جو قرآن کا پہلے دل سے صحیح تھا آج بھی سبحان اللہ وہ سچا ہے چاہے سائنس نے بیچ میں بہت کچھ تبدیلیاں کی الحمدللہ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے چند باتیں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے کہ ایک قرآن کے سور مائدہ کے آیت نمبر سکسٹی سکس کے آیت ہے اللہ تعالیٰ فرمانے اس کا ترجمہ یہ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اہل کتاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے تورات اور انجیل قائم کیا ہوتا جو کچھ ان کے رب کی طرف سے آئی ہے اس کو قائم کیا گیا ہوتا تو وہ اپنے اوپر اور نیچے سے جو ہے وہ رس کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان کے لیے جو رحمتیں ہوتی ہیں ان کے لیے جو رس نازل ہوتا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہاں اشارہ کر رہے ہیں آج ہم دیکھیں کہ امت مسلمہ کا حال اور امت مسلمہ کی جو خستہ حالی ہو رہی ہے تو کیا معاملہ ہے معاملہ یہ ہے کہ آج ہم نے اس قرآن کو یا تو ترک کر دیا ہے اور اگر ترک نہیں کیا ہے تو ہم نے اس کے بارے میں جو تصور قائم کیا ہے ہم نے اس کو جس طرح صاحب نے بتا ہے کہ عقیدت کی کتاب بنا لیا ہے برکت کی کتاب بنا لیا ہے لیکن اس کو رہنمائی کے لیے نہیں لیا بہت خوش الہانی سے پڑھنے کی کتاب بنا لیا ہے مجالس میں اس سے ابتدا کرنے کی کتاب بنا لیا ہے لیکن اس سے بڑھ کر آگے جو ہے وہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ حقیقت میں یہ مان کے ہمیں ماننا ہوگا یہ کتاب ہمارے لئے رہنمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تمہیں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو پڑھیں اور پڑھائیں سیکھیں اور سکھائیں اسی کے زمن میں ایک اور جو مفسرین نے قرآن کی حقوق کو واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ جیسے ہر چیز کا حق ہوتا ہے اس طرح قرآن کا بھی حق ہے ان حقوق میں جو چیزیں آتی ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانیں اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان چاہے کتنا بھی گیا گزرا ہو وہ قرآن سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے اس کو قرآن قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتا ہے دوسرا یہ کہا کہ اس کو بہترین انداز میں پڑھا جائے خوبصورت انداز میں اس کے تلاوت کی جائے یہ اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں کہ کیونکہ اترا ہی خوبصورتی سے ہم بات کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا چاہیں گے تو یہ بہت خوبصورت انداز میں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا صحابہ اکرام پڑھتے رہے اور اسی طرح سے ہمارے بھی کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن کو بہترین انداز پڑھا جائے یہ دوسرا حق بتایا تیسرا حق ہے کہ اس کے معنی مطلب کو سمجھا جائے یہ کتاب محض برکت کی نہیں بلکہ اس کو سمجھنے کے رہنمائی رہنمائی اور گائیڈنس اس وقت ہمیں مل سکتی ہے جب ہم اس کو سمجھیں آپ نکل جائیں روڈ پر اور آپ کو پہنچنا ہو کسی شہر اور وہ سائن بورڈ لگا ہوا ہے لیکن کیونکہ وہ زبان نہیں جاتے آپ چائنہ چل جائیں آپ کسی دوسری جگہ چلے جائیں آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے کتنی بار بھی آپ نے سو بار بھی اس بورڈ کو دیکھ لیا اس کو رٹ لیا اس کو لکھنا سیکھ لیا لیکن آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کون سے شہر لکھا ہے کس ڈیریکشن میں رائٹ ہے کے لیفٹ ہے تو جب یہ رہبر ایک کامل معنی ہے اس کو تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا ہے اس کے معنی مطلب کو سمجھ رہا پھر چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا عمل کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اخلاق کیسا تھا تو حضرت عائشہ بڑی حیرت میں پوچھتیں کہتی ہیں کہ کیا تمہا قرآن نہیں پڑھا ہے کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو اور پھر فرماتی ہیں کہ ان کا اخلاق جو ہے وہ تو پورا مکمل قرآن تھا وہی تھا ہے نا قرآن نہیں مکمل وہ کہتے ہیں نا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن تو ایک مومن کی زندگی اس قرآن کی اقاسی ہوتی ہے اس قرآن پر عمل کرنے والی ہوتی ہے اسی طرح سے جو ہے ہم صحابہ کرام کو دیکھیں کہ جب انقلاب لیا اس کتاب نے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ وہ بکریوں کے چرانے والے وہ انپڑ جاہل قوم وہ پوری دنیا پر حکمرانی کرنے لگ گئی اور یہ بات بہت خوبی دنیا جانتی ہے کہ اگر مسلمانوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا اور اس کو سمجھنا شروع کر دیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو پھر ان کی تو کوئی جگہ ہی نہیں رہی گی دوسروں کی تو اسی کا خوف ہے اسی لیے جو ہے ہمیں ہر طرح کے ایسے ہتکنڈوں میں ڈال دیا جاتا ہے اس نے مسروفیات میں ڈال دیا جاتا ہے کہ ہم اس قرآن سے ہی دور ہو جائیں اللہ تعالی نے ہم دیکھیں کہ اس قرآن میں ہر چیز یہ کتاب جو ہے ہر دور کی کتاب ہے اور یعنی اس میں ہر وہ چیز ہے جو رہتی دنیا تک ہمارے مسئلے کا حل آج کوئی بھی ایشو اٹھا لیں آپ کسی بھی قسم کا ایشو ہے اس کا سولیشن اس میں ہے قرآن میں تو ان تمام حقوق کے ساتھ جو ابھی آپ کے سامنے رکھے گئے کہ قرآن کو پڑھنا اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اس کے بعد جو آخری حق تھا وہ یہ تھا کہ اس کی تعلیم کو عام کرنا آپ کے پاس یہ ایک امانت ہے ہم سب کے پاس یہ امانت ہے جو ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا اور ہمارے پر یہ ذمہ داری ڈالی گئے ہے کہ اس قرآن کو دوسرہ تک پہنچاؤ کنتم خیر امت اخرجت لناز تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو لوگوں کو نیکی کا حکم دے تو برائی سے رکتے ہو تو کس کے ذریعے یہ نیکی کیا ہے برائی کیا ہے یہ کون بتائے گا ہمیں یہ قرآن اور اتنا بڑا اساسہ اتنا بڑا موجزہ ہمارے پاس ہو اور ہم لوگوں تک اس کو نہ پہنچائیں تو یہ تو یہ تو ہم خیانت ہم اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار خائن میں ہو جائے کہ تمہارے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی گئی تھی ایک بندے کو اگر کسی جوب پر رکھا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ نو سے آٹھ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے تمہیں ڈیلیوری کرنی ہے تمہیں جا کر یہ سامان ہے اور یہ یہ سامان جا کر فلا فلا جا گا تمہیں ڈیلیور کرنا ہے اور وہ شخص ڈیلیور نہ کرے ہے نا وہ شخص ڈیلیور نہ کرے آپ کو کیا لگتا ہے اگلے دن اس کو آفس میں آنے دیا جائے گا یا اس دن اس کو سیلری ملے گی یا کیا معاملہ ہوگا جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنی بڑی سزا ہوگی اگر اس نے ہیرے موتی میں کو تہی کی ہے تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی جیل میں بیٹھا رہا ہے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے گھروں میں کیا ہے یہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب جو اس نے چاہا تھا کہ دنیا کے ہر شخص تک چلا جائے وہی رہنمائی ہے وہی صدھارنے والی ہے آج ہم ہماری نگاہیں جب ہم پرسناریٹی ڈیولپنٹ کی بات کرتے ہیں جب ہم مسلمانوں کے حالات کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں جب ہم کسی بھی طرح سے کوئی بھی ڈیولپنٹ یا تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ دوسرے طریقے اگر ہمیں اپنائے تو ہمارے حالات درست ہو جائیں گے اگر ہم ایڈیوکیشن میں آگیا لگتا ہے کہ صرف مسلمانوں کے حالات صرف ایڈیوکیشن کی وجہ سے خراب ہے یہ ہم اس کا انکار نہیں کر رہے وہ ایک اپنی جگہ ایک بات ہے لیکن سارے مسئلے کا حل ایڈوکیشن ہے یہ بھی نہیں ہے سارے مسئلے کا حل یہ ہے کہ بھائی آپ کو کوئی اور مالی اعتبار سے مسلمان ہو جائیں یہ نہیں ہے کیا اسلام امیروں کے بیچ میں اٹھا تھا قریب غربہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسے لوگ تھے جنہوں نے اس کو سینے سے لگایا اور اس کو بڑھایا اصل بات یہ ہے کہ اس قرآن سے دوری جو ہے یہ ہمارے حالات کی یہ ہمارے حالات کی وجہ ہے تو یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے ہماری ذمہ داری ہر فرد کی ہر مسلمان کی ذمہ داری تھی کہ اس کو دوسروں تک پہنچائے جائے مسلمانوں اور غیر مسلمین سب تک اور یہ جو ایک پروگرام تھی اور یہ مہم بھی یہ اسی کے تحت یہ سوچ لیں کہ ہماری رسپونسیبیلیٹی کو آسان کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ میں کس لیول پر قرآن پر قرآن کے ان حقوق میں سے میں کہاں کھڑی ہوں اس کو کتاب مان اللہ تعالیٰ کتاب مان رہی ہوں کی نہیں اس کے بعد اس پر اس کو بہترین انداز پڑھ رہی ہوں کی نہیں پھر اس کے معنی مطلب کے سمجھنے کے لیے میں نے کیا کوشش کی ہے دنیا کی ساری کتابیں پڑھ ڈالی دنیا کی ساری چیز دیکھ لی لیکن وقت نہیں ہے تو کیا اسی کے لیے نہیں ہے میرے پاس اسی طرح سے جو ہے عمل کرنے کے جب بات آتی ہے تو کیا میرا رویہ ہے اور اس کے بعد لوگوں تک پہنچانے کے بات آتی ہے تو اس پر کیا رویہ ہے تو یہ قرآن کے بارے میں ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کہ قرآن اور روزہ یہ دونوں جو ہیں اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گے قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو راتوں کو سونے سے روکے رکھا سبحان اللہ سوچئے کیا کیا خوبصورتی ہوتی ہوگی کہ جب کوئی ترہائی میں اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو رات کو یاد کرتا ہو اس کے کلام کو پڑھتا ہوگا کیا کنکشن بنتا ہوگا اللہ رب العزت سے تو کہتے ہیں قرآن سے فارش کرے گا بعض قرآن کی سورتوں کے بارے میں آتا ہے بقرہ اور سورہ بقرہ اور سورہ علی عمران کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہے وہ چھتریوں کے معنی سائے کے معنی جو ہے وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے ہوں گی تو یہ اس وقت جب کی کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا اس وقت قرآن آکے کھڑا ہو جائے کہ اس نے اپنی زندگی میں مجھے نہیں چھوڑا اس نے مجھے پڑھنے چاہے وہ کتنی مصروفیت رہی ہو چاہے وہ کتنا ہی بڑا ایونٹ رہا ہو لیکن مجھے اس نے ترک نہیں کیا اور ترک کرنا دو طرح سے ہوتا ہے ایک تو یہ کہ اس کو ظاہری طور پر ہم نے چھوڑا رہی ہیں اور دوسرا ترک کرنا ہے کہ ہم تلاوت تو کر لیں سب کچھ کر لیں لیکن جب عمل کے بات آئے تو ہم جائدات اس طرح سے تقسیم کریں جیسا کہ ہمارے جی چاہ رہا ہے ہمیں فلاں بچے سے بہت محبت ہم نے اس کو دے دیا نہیں ترک یہ بھی ہوا کہ آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو یہ بات یہ دیکھنے کی ہے کہ ہر حکم جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے چاہے وہ وراست کے حکمات ہو چاہے پردے کی بات ہو چاہے ہمیں فضول خرچی کی بات ہو کیونکہ کہا نے کہ جو فضول خرچ ہیں وہ تو شیطان کے بھائی ہیں اسی طرح سے تنگی کے بارے میں بھی کہا کہ اپنے ہاتھ کو باندھے نہ رکھو پجوسی کے بارے ہر چیز میں والدین کے حقوق سے لے ہر معاملے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں کی نہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے ان اللہ یرفعو بیہذا القرآن اقواما حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے اسی قرآن کے ذریعے قوموں کو وَيَضَعُوا بِهَا الْآخِرُون اور بہت سارے قوموں کو اسی سے گراتا بھی ہے اس کا مطلب کے فلا اور ناکامی کا جو جو سبب ہے جو وجہ اصل ہے وہ یہ بتائی جاری ہے اس قرآن کے وجہ سے اور ہم اگر کسی اور چیز میں تلاش کریں کامیابی اور ایک اور چیز یہ ہے کہ دیکھیں جب عمل کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جن کو کہ ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کا پڑھنے کا حق ہے کیسا حق ہے کس طرح سے پڑھنے کا حق ہے ایک واقعہ جو ہم نے بار رہا ہم لوگوں نے سنا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ انتظار کر رہے ہیں اور کس کا اپنی چاہیتی بیوی کا عائشہ رضی اللہ عنہ کا عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوچیں کہ اتنے پر شوق قدم ہوں گے جا رہی ہیں راستے میں ان کو کہیں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے قدم ٹھہر جاتے ہیں روک جاتی ہیں وائی اور تلاوت سننے لگتی ہیں دیکھیں کہ کیا شغف تھا تھوڑا سا تصور کریں کہ ہمیں کن چیزوں میں مزا آتا ہے ہمیں کیا سننے میں مزا آتا ہے باتوں میں چیزوں میں کن چیز میں ہمیں مشغول رہنا اچھا لگتا ہے کیا چیز ہمارے قدموں کو روک دیتی ہے کہیں دنیا کے چکو چون تو نہیں روک دیتی دنیا کے معاملات تو نہیں روک دیتی ان کو کس چیز روک لیا قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی تو کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر جب ہو جاتی ہے جب اللہ کے رسول سے حسن کے پاس پہنچتی ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں آئیشہ تمہیں کس چیز نے روکے رکھا تو کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول ایک اللہ کا بندہ اتنی خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہا تھا کہ میں نے جی نہیں چاہا کہ ماماں سے ہٹوں اب آپ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سینے پہ جن کے قلبِ اتھر پہ قرآن نازل ہوا تھا حامل قرآن جو تھے وہ چادر اٹھاتے ہیں کہتا آئیشہ کہاں اور حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور جانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی بڑی ہی والہانہ بہت ہی خوشو کے ساتھ قرآن کی تلاوت مجھول ہے اور لکھنے والوں لکھا ہے کہ وہ اس طرح سے پڑھ رہے تھے کہ صرف ان کی زبان نہیں تھی بلکہ دل کے احساسات اس کے ساتھ ادا ہو رہے تھے دھوڑی دیر بعد وہ صحابی اپنے نگاہ اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ ان کو تک رہے تو اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کیا ہی خوب ہے وہ خدا جس نے میری امت میں سالم جیسے لوگوں کو پیدا کیا یہ حضرت سالم تھے یہ صحابی قرآن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحریف کا انداز لے پھر ہوتا یہ ہے یہ صحابی نے صرف اپنی زبان سے خوبصورت تلاوت کر کے قرآن کر کے اس قرآن کی شہدت نہیں دی بلکہ جب جنگ امامہ غالباً آتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں اسلام کا علم ہوتا ہے اسلام کا جھنڈا پرچم کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو تلوار آتی ہے ہاتھ میں پڑتی ہے دائیں ہاتھ کر جاتا ہے پھر دبائیں ہاتھ میں وہ جھنڈے کو اٹھا دیتے ہیں دوسری تلوار آتی ہے بائیں ہاتھ کر جاتا ہے اب وہ کیا کرتے ہیں جھنڈے کو نہیں گھنے دیتے ہیں ہاتھ گیا تو گیا گردن تو باقی ہے پھر اس جھنڈے کو وہ گردن سے اٹھا لیتے ہیں اور پھر ایک تلوار چمکتی ہے اور پھر جو ہے وہ گردن بھی اس جسم سے الگ ہو جاتی ہے اور لکھنے والوں نے لکھا ہے بڑے اچھا داز میں کہ پہلے ان کا جسم زمین پر گر پا ہے پھر اسلام کا جھنڈا اس پر گرتا ہے تو سبحان اللہ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے محض اس کی کرت نہیں کی اس کو ریڈنگ نہیں کیا اس کو بڑے اچھا اندازیں پڑھ کر کوئی نمبر اور سرٹیفیکٹ ہی صرف نہیں لیے بلکہ عملی شہادت بھی دی اس کی اپنی جان اس قرآن کے لیے اس دین کے لیے رگا کر تو یہ قرآن کو پڑھنا ہے اس لیے دیکھیں دنیا کی زندگی بڑی مختصر بہت تھوڑی کیا ہی خوب زندگی ہو وہ جس میں ہماری زندگی کا مرکز جو ہے ہماری زندگی کا جو میڈ پوائنٹ ہو یا ہماری زندگی کا جو کور ہو وہ اس قرآن کی گرد کھومتا ہو اللہ تعالیٰ کی گرد کھومتا ہو اگر اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا ہے تو قرآن سے جڑے رہنا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا ہے تو قرآن سے قریب ہونا ہوگا اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے ربط اور تعلق کو اگر چیک کرنا ہو تو یہ بڑا اچھا لٹمس ٹیسٹ ہے دیکھیں کہ میرا قرآن سے کتنا ربط ہے میں قرآن کو مہینے میں ایک بار اٹھاتی ہوں ہفتے میں ایک بار اٹھاتی ہوں روزانہ اٹھاتی ہوں یا رمضان رمضان کا معاملہ تو نہیں نا حضرت اللہ اور وہ اٹھانا بھی کیسا اٹھانا ہے کہ کلاس ہی کے لئے پڑھنا اس لئے پڑھ لیا کیا تعلق ہے میرا قرآن سے کب ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی پریشانی کا مسئلے کا حل ہے تو میں اس کو قرآن میں ڈھوڑوں کتنا ہم اس چیز اس قرآن کو کتنی رہنمائی کے لئے اپنے لئے سمجھ کتنی قیمتی چیز سمجھ رہے ہیں اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ میں اپنے بچوں کے معاملے میں کیا سوچتی ہوں جہاں کیا میں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لئے کیا کم از کم اتنی کوشش کی ہے جتنا دنیا کے تعلیم کے لئے کر رہے ہیں کم از کم کی بات ہم کر رہے ہیں حقیقت میں تو اس کا تو کوئی کمپیریشن ہو ہی نہیں سکتا اس علم کا اس کو تو ہم جتنا جتنا وقت دیں اور جتنی اس پر صلحیت لگائیں جتنا پیسہ دیں جو کچھ بھی کرے اس تعلیم کے لئے وہ تو کوئی ہے ہی نہیں مقابلہ دنیا میں تعلیم سے لیکن کیا ہم نے برابر بھی کیا ہے تو یہ اس پر غور کرنے کی بات ہے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن کا کتنا ہم جب کہتے ہیں کہ یہ رہبر کامل ہے تو کیا میرے ہر خوشی کا کیا ہر غم کا میں رہنمائی اس میں تلاش کرتی ہوں یا جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو میں معاشرے کی طرف دوڑتی ہوں کہ وہ میری رہنمائی کرے گا کہ اس خوشی کے موقع پر کیا اور کیا کرنا ہے یا یہ غم کا معاملہ آیا تو ہمارے ہاں کیا چلتا ہے اس کو دیکھا جائے گا یا پیسہ کمانے کی بات آئی تو کیسے لوگ بزنس کرتے ہیں اس طرح سے میں دیکھوں گی یا ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہی باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے اور چند اشار تھے جو آپ کے سامنے ہم تلاوت پڑھنا چاہیں گے جو کی یہاں ہندوستان میں بھی اسی کے اسی کے تحت قرآن کے تحت ایک مہم کی گئی تھی اس میں ہمارے والد نے اس کو لکھا تھا رجوع اللہ القرآن کی تعلق سے وہ چند اشار ایک منٹ میں انشاءاللہ کے سامنے ہم پڑھ کے بتاتے ہیں یہ علم کا بہتہ دریہ ہے ہر فیض یہی سے ملتا ہے گر علم کی دولت چاہو تو قرآن کی دعوت عام کرو ظالم بھی سر کو جھکائیں گے جابر بھی مو کی کھائیں گے دنیا کی امامت چاہو تو قرآن کی دعوت عام کرو ہر درد کا درما اس میں ہے ہر غم کا مدعوہ اس میں ہے دکھ درد سے رخصت چاہو تو قرآن کی دعوت عام کرو یہ ظلم و ستم کا دشمن ہے یہ جبر و جفا کا دشمن ہے گر امن کی حالت چاہو تو قرآن کی دعوت عام کرو دنیا بھی سورتی ہے اس سے اقبا بھی سورتی ہے اس سے دونوں کی سعادت چاہو تو قرآن کی دعوت عام کرو خلوت کا بھی ساتھی ہے قرآن جلوت کا بھی ساتھی ہے قرآن ہر دم کی رفاقت چاہو تو سبحان اللہ دیکھے نا ہر دم کی رفاقت چاہو تو قرآن کی دعوت عام کرو اس سے ہی ملے گی رب کی رضا یہ ساتھ رہے گا روز جزا اللہ کی رحمت چاہو تو قرآن کی دعوت عام کرو کالے گورے سب بھائی ہیں اونچے نیچے سب بھائی ہیں پیغام اخوت چاہو تو قرآن کی دعوت عام کرو اسلام ہی سچا مذہب ہے اسلام ہی اچھا مذہب ہے اسلام کی عظمت چاہو تو قرآن کی دعوت عام کرو قبروں کو منور کر دے گا بہت خوبصورت اشار ہے کہ قبروں کو منور کر دے گا ماحول مؤتر کر دے گا قبروں کی راحت چاہو تو قرآن کی دعوت عام کرو عورت کے لیے انصاف یہاں لونڈی کی حق کا پاس یہاں عورت کے لیے انصاف یہاں لونڈی کے حق کا پاس یہاں عورت کی حمایت چاہو تو قرآن کی دعوت عام کرو اسلاف کی جو شوقت تھی زفر جس عظمت سے تھی بہراور وہ شوقت و عظمت چاہو تو قرآن کی دعوت عام کرو قرآن کی دعوت عام کرو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين جزاک اللہ خیر بہت ہی بہترین اشار آپ نے بہت ہی موقع بہت ہی بہترین انداز میں ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کا ایک الگی جذبہ دیا ہے ہم آج یہاں سے اٹھنے سے پہلے ضرور اس عظم کے ساتھ اٹھیں گے کہ قرآن کو ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے اس سے بھرپور ہدایت حاصل کرنا ہے انشاءاللہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے انچا پرچم اسلام ہو جائے لوگ کو کھول دیں اور قرآن جس مقصد کے تحت اللہ نے اتارا ہے جس سے بھرپور ہدایت ہم حاصل کر سکیں انشاءاللہ تو گمراہ کیسے ہو گیا اپنے مقام سے اب لوٹ آ ادھر میں افضل کتاب ہوں فرصت اگر ملے تو مجھے پڑھنا ضرور فرصت اگر ملے تو مجھے پڑھنا ضرور میں تیری ہر الجھنوں کا مکمل جواب ہوں عزیز سامین قرآن مجید کا موضوع انسان ہے اس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرے اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے رب کی تعلیمات پر عمل کرے قرآن مجید انسان کی ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے انفرادی طور پر اس کی تربیت و تسکیہ کا سامان کرتا ہے ایک بھلا انسان کیسا ہوتا ہے یہ بتاتا ہے عبد الرحمن کی صفات کیا ہوتی ہے وہ بتاتا ہے مال و دولت اولاد ازواج زندگی بہترین معاشرہ ہر ایک بات کی ترغیب دیتا ہے قرآن ہمیں یہ سب جاننے کے لیے یہ سب جاننے کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا ہوگا سمجھنا ہوگا تب جا کے اس پر عمل ہو سکے گا قرآن سے ہمیں اپنا رابطہ بڑھانا ہوگا تو آئیے اب ہم اپنے اگلے تقریر کی طرف بڑھتے ہیں جس کا موضوع ہے تعلق بالقرآن کے آسان عملی طریقے اس بہترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں محترمہ شبانہ ملک صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا للہ اہلین منہم یا رسول اللہ بشک اللہ کے کچھ خاص اہل ہیں کچھ خاص بندے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا منہم یا رسول اللہ کون ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اہل القرآن و خاصہ جو اہل قرآن ہیں اور وہ اس کے خاص بندے ہیں الحمدللہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرا ٹوپک قرآن سے تعلق اور اس کے عملی طریقے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے چیز کے اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں یہ چیزیں بتا دوں کہ اس قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور اس قرآن کے نازل ہونے کا مقصد بہت ڈیٹیل میں زیوہ نے آپ سب کو بتایا ہے پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے قرآن سے کس طرح کا تعلق رکھا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا کیا طریقہ تھا اور پھر ہم کس طرح اس کے پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تو قرآن سب سے پہلی چیز یہی بات کافی ہے قرآن کے لیے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اللہ کی بات ہے اللہ کا کلام ہے اور یہ واحد کتاب ایسی ہے جس کے پڑھنے پر ہر حرف پر دس دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور یعنی اتنا مطلب چاہے آپ کتنے بھی علوم لے لیں لیکن سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی کتاب عظمت والی اور فضیلت والی اور خیر اور برکت سے مالا مال اور ہدایت اور حکمت سے لبریز اور شک و شبہ سے پاک اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر نور سے منور کرنے والی اور ایمان لانے والوں کو جنت کی خوشقبری دینے والی ہے یہ کتاب اور انکار کرنے والوں کو جہنم سے ڈرانے والی اور سارے انسانوں کے لئے سب سے بڑی نعمت ہوا خیر مما یجمعون یہ بہترین چیز ہے جو تم جمع کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب قرآن کی عظمت کو جانتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ سراسر ہدایت ہے ہمارے لئے حدل للناس و بینات من الحدہ والفرقان یعنی ہدایت کے لئے آئی تھی یہ تو گائیڈنس بک تھی ہمارے لئے تو یہ قرآن ہم سب جانتے ہیں کہ جس رات نازل ہوئی وہ رات کتنی برکتوں والی ہزار مہینوں سے بہتر رات ہو گئی جس پر نازل کیا گیا وہ رحمت اللہ العالمین بنائے گئے اور جو لے کر آئے وہ متعین سممہ امین بن گئے اور پھر یعنی جس مہینے میں نازل ہوئی وہ برکت والا مہینہ ہو گیا اور پھر جو بھی اس قرآن سے جڑ جائے گا اس کا تعلق اس قرآن سے ہو جائے گا وہ اللہ کی نظروں میں معزز بن جائے گا کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی بات ہے اور اللہ نے یہ ہمارے لئے تیہی ذکر اکم اس میں تو مہارا ہی ذکر ہے ہمارا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کمپلیٹ گائیڈنس بک دے دی ہے اور ہم کو یعنی مشین جتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے اتنے زیادہ انسٹرکشنز ہوتے ہیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے لئے گائیڈنس بک بنا کر ہمارا تعلق اس سے جوڑ دیا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ ہر دن ہم پڑھیں اور اس کو سمجھ کر پڑھیں ابھی زیبا نے جسے بتایا جو پانچ حقوق بتائیں ہیں قرآن کے اس میں ہم میں سے سب یعنی بہت بڑا طبخہ میں کہہ سہتی ہوں سب تو نہیں لیکن بہت بڑا طبخہ ایسا ہے جو تجوید پر بہت زیادہ دھیان دیتا ہے بہت زیادہ ہم جو بھی کلاسس رن کرتے ہیں اس میں ایک ہی یعنی التجاہ آتی ہے کہ قرآن کو ہم کو تجوید سے چھکنا ہے اور مطلب دوسری چیزیں جسا مائنوں سے اس کو جاننا ہے اس پر عمل کرنا ہے وہ سیکنڈری چیزیں ہیں لیکن قرآن ہم کو تجوید سے سکھا دیجئے ایسا لگتا ہے کہ پورا مقصد کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہم بھی آپ دیکھیں اپنے بچوں کو بچپن میں قرآن یعنی صرف خاری صاحب سے سکھا دیتے ہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یعنی ان کو گار لینڈنگ کر دیتے ہیں اور مطلب پھول پینا کر ہم سمجھتے ہیں ان کا حق خدا ہو چکا ہے تو یعنی بہت بڑا طبقہ ہم دیکھتے ہیں ایسا ہے یہ قرآن کے تعلق سے کتنا بڑا طبقہ ہے جو قرآن سے ناواقف ہے اور پہلے تو قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو صرف رمضان کی رمضان صرف یعنی رمضان میں کھولی قرآن تو کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو رمضان میں جتنی جستج ہو اور اتنی لگن کے ساتھ ہم ہر دن تین تین شاید ہم نے دور کمپلیٹ کر لئے لیکن جب یہ عام دن آتے ہیں ہم نے نہ سپیڈ ویسی رہی نہ ہم پڑھنے کی طرف راغی ہوتے یعنی قرآن جو بند ہوا پھر رمضان کی رمضان ہی کھلتا ہے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے پھر کتنے لوگ یہ نہیں جانتے کہ یعنی کتنے سورے اس کے اندر ہیں ٹوٹل سورے کتنے اور پھر سوروں کا اگر ہم کہیں کہ یہ فلاں سورے کا نام کس پارے میں ہے تو بتا نہیں سکتے کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے اگر میں کہوں کہ سورے نمل کس میں ہے سورے توبہ کون سے پارے میں ہے تو بہت کم لوگ ہوں گے جو بتا سکیں گے جو قرآن سے واقع ہوں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا قرآن سے جو تعلق جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے کمزور ہے ہمارا تعلق بہت ریرلی بہت کم ہم اس قرآن کو کھول کر پڑھتے ہیں اور ہم نے اس قرآن کو بلکل معمولی سمجھ لیا ہے ایک آرڈنری بک سمجھ لیا ہے معمولی بک کتاب کی طرح ہم اس کے ساتھ اپنا رویہ کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ جیسا زبا نے کہا کہ ہم نے برکت کے لیے اس کا حصول اور مطلب صرف پڑھ لیا پھر برکت ہو جائے ہمارے گھر میں اور آپ دیکھیں ہمارا جو رویہ ہے کہ کوٹ میں خسم کھانے کے لیے قرآن لائی جاتی ہے گھر میں بھی یعنی قرآن کی خسم کھا کے حالانکہ قرآن کی بھی خسم ہم نہیں کھا سکتے لیکن یعنی قسم کھانے کے لیے اور یعنی بیمار کو گھول کر پلا دیا جاتا ہے جیسا بھی اس میں نظم میں پڑھا جا رہا تھا اور جنات کو بھگانے کے لیے نو ڈاؤٹ کے رخیہ کرنے سے یعنی الحمدللہ جو بھی تکالیت ہے ہمارے جو سپریچول جو بھی یعنی غیر معمولی چیزیں ہوتی ہیں جنات کی وجہ سے وہ قرآن شفا ہے نو ڈاؤٹ مگر کیا قرآن کا مقصد یہی تھا کہ ہم یعنی صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیتے بیماری کو دور کرنے کے لیے اور جنات کو بھگانے کے لیے اور اپنی مصیبتوں کو جو بھی یعنی حاجتیں ہیں وہ پوری کروانے کے لیے ہم اس قرآن کو پڑھیں گے اور ہم نے آپ دیکھیں کیا کیا کر دیا ہے اس قرآن کے ساتھ جب کوئی مر جاتا ہے اس کو پڑھ کے بخشنے کے لیے آپ بتائیے آپ اور میں اگر پڑھ کے بخش دیں گے تو کیا اس کی بخشش ہو جائے گی جبکہ اللہ تعالیٰ شاید وہ سورید سودی کاروبار کرتا تھا یا اللہ کی نافرمانی میں اس نے وقت گزارا ہوگا تو جب یعنی وہ قرآن پر عملی نہیں کرتا تھا تو ہم پڑھ کے بخشنے سے کیا اس کی بخشش ہو جائے گی تو ہمارے جو روئیے ہیں قرآن کے ساتھ ویسے نہیں ہیں جیسا جس مقصد کے لیے قرآن آئی تھی اکثر آپ دیکھیں برکت کے لیے چند آیتیں لٹکا دی جاتی ہیں اور پھر لوہِ قرآنی کے چند الفاظ لٹکا دی جاتے ہیں تاکہ برکت ہو جائے گھر میں یا پھر تعویز بنا دیا جاتا ہے یا نظر یا حسد کو دور کرنے کے لیے تعویز بنا کر ڈال دیتے ہیں اور لوگ ترہ ترہ کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے یعنی لگاتے چپکاتے چاٹتے کیا کیا یعنی پی جاتے ہیں اس کو گھول کر اور یہاں تک کہ آیتوں کو بدل دیا جاتا ہے آیت کی وجہ 7, 8, 6 اور ایسے نمبرز لکھے جاتے ہیں جس سے قرآن کو گھول گھول کے پی لیا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا مقصد پورا ہو گیا پڑھنے پڑھانے سے تو بہت دور ہیں ہم بہت دور ہیں بلکہ یعنی یہاں تک کہ حد یہ ہو گئی کہ ہم صرف قرآن کب کھولتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام دھونڈنے کے لیے سب سے پہلا ورڈ جو آتا ہے اسی کا وہی نام رکھ دیتے ہیں میں نے کسی کا دیکھا آنیا رکھ دیا گیا نام آنیا یعنی کھولتا ہوا پان یعنی معنی بھی نہیں جانتے ہیں معنی بھی نہیں جانتے ہیں لیکن ہم رکھ دیتے ہیں تو یعنی کتنا بڑا طبخہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے بھٹک جاتے ہیں یعنی قرآن کو ہم نہیں سمجھ سکتے بہت بڑا طبخہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یعنی قرآن پڑھنے سے ہم بھٹک جاتے ہیں یعنی یا پھر یہ علماء کے لیے آیا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن صرف علماء کے لیے آیا ہے یا اس کو پڑھنے سے بھٹک جائیں گے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفاروخ میں نہ پڑو اللہ کی وَعْتَسِمُوا کا مطلب کیا ہے وَعْتَسِمُوا کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز اوپر کو جاتی ہے یعنی رسی ہے یعنی اوپر جاتی ہے جو بھی چیز اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا یعنی اوپر کی طرف جو جاتی ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے یعنی اَلَا وَإِنِّي تَارِكُمْ مِنْكُمْ سَقْلَئِنِ میں تمہارے درمیان دو یعنی دو وزنی چیزیں یعنی خزانے چھوڑ جا رہا ہوں اَحَدُهُمَا اُن میں سے ایک کتاب اللہ عز و جل ہوا حَبْلُ اللَّهِ وہ اللہ کی رسی ہے یعنی کتاب اللہ ہوا حَبْلُ اللہ وہی اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لگلے تو قرآن کو مضبوطی سے تھام لگلے تو وَعْتَسِمْو کا مطلب ہم سمجھیں گے اتنی مضبوطی سے تھام لگلے جیسا کہ اگر بہت بڑا شخص ہیں پیلوان ہیں اگر وہ رسی کو پکڑ کر اوپر تک جاتا ہے اور اگر وہ رسی کو بیچ میں سے چھوڑ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں پاس اتنی طاقت ہے کہ میں رسی چھوڑ کے بھی کام کر سکتا ہوں اوپر چڑ سکتا ہوں تو آپ سنچیں کہ اس کی زندگی کتنی خطرے میں آ جائے گی چاہے کتنا بھی پاور اس کے پاس ہو وہ ہیلپ لیس اور پھر گائیڈ لیس اور پھر اس کے راستہ ہی نہیں ملے گا وہاں سے ایسی پٹکی کھائے گا کہ وہاں سے گرے گا تو پھر پانی بھی نہیں مانگے گا ایسا حال ہمارا ہو جائے گا اگر ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے جب تک کہ اس قرآن کو ہم تھامیں گے نہیں مضبوطی کے ساتھ اس شخص کی طرح ہو جائے گا ہمارا بھی حال جو آدھے رستے تک جاتا ہے ہم دیکھیں اب ماشاءاللہ کہیں پڑھ لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں کبھی پڑھتے ہیں آپ بولیے وہ شخص جو اوپر چڑھتا ہے یعنی جو چڑھتا ہے وہ رسی کو اگر بیچ میں کبھی چھوڑ دیں تو اس کا حال کیا ہوگا یعنی تو اگر ہم ایسے ہی قرآن کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں جب مود آتا ہے پڑھ لیتے ہیں اور جب مود نہیں آتا ہم چھوڑ دیں گے تو ہم یعنی مزگائیڈڈ ہو جائیں گے یعنی پھر ہم ان لوگوں کی طرح ہو جائیں گے جو انہوں نے بہت زیادہ یعنی قرآن کو پسے پشٹ ڈال دیا یعنی پھر کیسی کیسی وعیدیں اللہ کی طرف سے آئے یعنی تو قرآن اس کو تو مضبوطی سے تھامنا تھا اور قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے یہ حبل اللہ جمعیہ مطلب مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے اس کے احکامات کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حلال جانتے اور حرام جو چیزیں اللہ نے کی ہیں وہ ساری چیزیں واضح کر دی ہیں اللہ تعالی نے سود رشوہ یتیم کا مال مت کھاؤ کیا کیا اللہ تعالی نے کیسے کیسے حکم کیا لباس گھر میں پہننا ہے کیا باہر پہننا ہے یعنی کیسے زندگی گزارنا ہے وہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے ہمارا رہن سہن کس طرح ہو ہمارے آپسی معاملات کیسے ہوں وہ ماں باپ کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات نے ٹٹنا ہے پھر یعنی شادی بھی ہے اور طلاق کے اور پھر زندگی ازوازی زندگی کس طرح گزارنا ہے وہ سارے معاملات اللہ تعالی نے گائیڈ کر دی ہیں تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اپنی گائیڈنس بک بنا کر ہم چلتے اور پھر اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کو ہم مضبوطی سے تھام لیتے نا تو یعنی ہم ہم نے کیا کیا اس قرآن کے ساتھ ہم اس کو کچھ اور ہی طریقے سے لیتے ہیں اس قرآن کو خود اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر ہم پہاڑ کے بھی اس قرآن کو نازل کر دیتے تو وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا وہ یعنی وہ نون لیونگ دیگ ہے قرآن خشیت سے دب جاتا مطلب کیا اس کے جلال سے دب جاتا نہیں بلکہ اللہ کے احکامات جو اللہ نے نازل کیے ہیں وہ یعنی اس میں جو جو چیزیں ہیں وہ چیزیں یعنی انسان جیسا وعیدیں اس کے اندر آئی ہیں ایسا کروگے تو جہانم میں جاؤگے تو وہ وعیدیں سن کر انسان انسان بھی دب جا اور وہ پہاڑ بھی دب جائے گا تو اصل میں ہم نے اس قرآن کو یعنی جیسا رہبر جو بنانا تھا ہم کو جو گائیڈنس بک بنانا تھا ویسے نہیں لیا بلکہ ہم الگ طریقے سے اس کو یعنی دیل کرتے ہیں اس قرآن کے ساتھ تو ہم پورے پانچ حقوق جو تھے قرآن کے وہ ہم ادا کرتے تو ہم کامیاب ہوتے خود اللہ تعالیٰ قرآن میں شکایت کر رہے ہیں کہ کیا وہ قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے تدبر کیا ہے دبر یعنی بیک اس کے اندر کیا ہے ڈیٹیلز میں جاتے اور پھر کیا ان کے دلوں پر تعلی لگے ہوئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو ایمان والے تو وہ ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے لرس جاتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم روتے ہیں اس لیے کہ خاری صاحب روتے ہیں ہم اس لیے نہیں روتے کہ اس میں جہنم کی آیتیں ہیں اس میں یعنی ایسی ایسی آیتیں ہیں جو دل کو ہلا دیتی ہیں یعنی میرا کیا ہوگا ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بوڑے کیوں نظر آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ حود سورہ مرسلات اور سورہ تکویر جیسی آیتوں نے مجھے بوڑا کر دیا ہے یعنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بوڑے نظر آ رہے تھے یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے اور پھر عمر رضی تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ قرآن کی آیت سن رہتے ہیں غالیمت یہ آیت تھی وَإِن مِنكُمِ اللَّا وَارِدُوا وَكَانَا عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَمَّا قُدِيَّا یہ یعنی کوئی نہیں تم میں سے اس پہ سواری دھوکے گزر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے پہ سے اچھل کر گر گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں مطلب اتنے مضبوط اور اتنے طاقتور ہوتے ہوئے قرآن کی ایک آیت سے اچھل کر گر گئے گھوڑے پہ سے تو پوچھا گیا کہ کیا چیز ہے جس سے آپ ایسا گر پڑے تو کہنے لگے کہ جب جہنم کے آیتیں میں نے سنی میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں اس میں چلا گیا تو میرا کیا ہوگا آپ دیکھئے صحاوات اور قصورتی بناتے تھے قرآن کو اور ایسا مضبوط تعلق رکھتے تھے کہ کیا ہی میں یہ ہوں جب اللہ تعالیٰ کوئی آیتیں نازل کرتے تھے جسا ہی عباد و رحمان کی صفات ہے یا مومنین کی صفات ہے جب بھی یہ چیزیں آتی تو وہ تو آئینہ بنا لیتے اور کہتے کہ یہ میں ہوں اور یہ میں نہیں لیکن ہم نے یہ قرآن کو صرف یعنی چند یعنی رچولز کی طرح رمضان آئے تو پڑھ لیں برکت لے لیں ثواب کی طرح ہم نے لے لیا حالانکہ یہ تو گائیڈنس بک تھی ہم اس کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط کرتے تو اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہے تو انشاءاللہ یعنی کیونکہ وقت کی کمی ہے بہت ساری باتیں ہیں ایک چیز کہنا چاہوں گی عمر عزتانو کے خلافت کے دور میں عمر عزتانو نے ایک شخص کو یعنی گورنر بنایا تھا حضرت نافع بن حارس کو گورنر بنا کر بھیج اور انہیں کہا کہ آپ نائب گورنر اپنی مرضی سے کسی کو بھی بنا لیں جس کو دیکھیں کہ وہ متخی ہیں تو وہ ایک عبضی نام کا شخص ہوتا ہے جو ان کا غلام ہوتا ہے اس کو نائب گورنر بناتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کو ایک غلام کو تم نے نائب گورنر کیوں بنایا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اس لیے بنایا کہ یہ خوران کا گہرا علم رکھتے ہیں اور وراست کا بہت بڑا علم ہے ان کے پاس تو عمر عزتانو کہتے ہیں کہ جس کے پاس خوران کا گہرا علم ہو اور وراست کا بھی علم ہو تو یہ شخص اپنے نفس اور یعنی ملکی سطح پر بھی صحیح رہتا ہے یعنی وہ اپنی پوری اصلاح کر لیتا ہے یعنی خوران کا علم اتنی بڑی گائیڈنس انسان کو ملتی ہے کہ یہ خوران کے علم کی وجہ سے انسان کہیں بھی میز گائیڈن نہیں ہوتا اور یہ خوران کا ساتھ تعلق ہمارا کہاں تک ہوگا صرف اگر ہم دنیا میں اس کو تھامے رکھیں گے خبر میں بھی ہمارا ساتھی ہوگا پھر جب ممکن تین سوالات کریں گے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم یہ جوابات دینے میں کامیاب کیوں ہوگئے تو کہا جائے گا کہ میں خوران پڑھتا تھا دنیا میں میں خوران پڑھتا تھا ہم کہیں گے اور پھر حشر کے میدان میں بھی یہی ہمارا خوران سفارشی بن کر آئیدہ اللہ کے رسول صاحب نے کیا کہ خوران تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے صحیح مسلم کی روایت یا تو تیرے حق میں سفارشی ہوگا سفارشی کن کے حق میں بنے جو خوران ریگولر پڑھتے تھے ہوں گے مائنوں سے اس کو جانتے تھے ہوں گے اس کا حق ادا کرتے تھے ہوں گے پھر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے تھے گے آج کے بعد کوئی راحت نہیں ہے بلد کیونکہ حامل خوران ہے یہ امانت لے کر ہم کیا راحت پا سکتے ہیں کیا ہم سکون سے بیٹھ سکتے ہیں اس خوران کو لے کر ہم نے تجوید سیکھ لی ہم نے اس کو یاد کر لیا بس اسی پر کیا ہم خوش ہو سکتے سمجھنا بھی اور امپلیمنٹ کرنا اپنی زندگی میں اس کے مطابق اپنے لباس کو جب تک اگر ہم نہیں ڈھالیں گے یہ خوران یعنی ایسا ہے جیسا کہ ہم نے اس خوران کو ترک کر دیا اس کی تعلیمات کو ترک کر دی اور ہمارے حق میں گواہ اور سفارشی بن ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالا تو ہمارا تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے خوران سے اور ہمارے دل میں خود تڑپ ہوکے ہر ایک دل میں یہ خوران آ جائے رسال اللہ نے مجھے معنیوں کے ساتھ سمجھا دیا دوسرا بھی سمجھ یہ خوران کو لے کر ہم صرف سیٹیفیکٹ لے کر گھر میں نے بیٹ سکتے تو اس کو ہم دوسروں تک بھی پہنچانا ہے اور پھر خیامت کے دن یہ خوران ہمارے گلے میں لٹکا ہوا آئے گا اور سفارش کرے گا اور پڑھنے والے کے لئے جھگڑا کرے گا یا تو یہ جہنم سے چھڑا لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ بے شک میری اس قوم نے ہمارے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑے رکھا پوری زندگی لگا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیویس برس معاملی بات نہیں ہوتی پورا امپلیمنٹ کرنے کے لئے آپ دیکھیں اس دور میں یہ قرآن نازل ہوا تھا جب بچیوں کو زندہ گاڑا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایون وہ جو عورتیں ہوتی تھی ماں کے پر ہاتھ رکھ دیا جاتا تھا ان کے ساتھ بدکاری کی جاتی تھی وہ ظلمات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے سے دور کیا آج ہمارے اندر ہر وہ خرابی ہے آج دیکھیں ہومو سیکشوالیٹی اتنی عام ہو چکی ہے آج سود عام ہو چکا ہے کریڈٹ کارڈ کے نام پر اور انٹریسٹ کے نام پر یہ ظلمات ہیں اس کو دور کرنا ہے آپ کو اور مجھ کو تو یہ کیسے ہوگا جب تک ہم قرآن کو جانیں گے نہیں اس کو پڑھیں گے نہیں تدبر کریں گے نہیں لوگوں تک پہنچائیں گے نہیں اس کے ساتھ مضبوط تعلقات نہیں پیدا کریں گے جب تک یہ قرآن سے دوری پیدا ہو جائے گی اور خیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ انہوں نے اس قرآن کو چھوڑے رکھا مہجورہ کیا ہے چھوڑ کر بہت دور نکل گئے تھے ہجرت کر جانا ہے سب کچھ چھوڑ کے ترک کر دیا تھا یاد رکھئے اگر آپ صرف تجوید پڑھتے ہیں اور بہت اچھی آواز ہے اور آپ کے پاس منسٹری سے سیٹیفیکٹ بھی ہے خیامت کے دن قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گلا کریں گے کہ اس نے چھوڑے رکھا تھا اس کو آپ حافظ خرآن بھی اگر ہیں لیکن آپ معینوں سے خرآن نہیں جانتے آپ مہجورہ ہیں آپ کا تعلق کمزور ہے خرآن سے اس وقت تک جب تک کہ خرآن کے اوپر عمل نہ کیا جائے اور اس کو لوگوں تک پہنچائے نہ جائے اس کے حلال کو حلال نہ سمجھا جائے اور اس کے حرام کو حرام نہ سمجھا جائے اس وقت تک ہمارا تعلق مضبوط ہوئی نہیں سکتا خرآن سے تو انشاءاللہ اور جب ہمارے آپسی جو جھگڑے ہیں جب تک کہ ہم اس خرآن کے ذریعے سے سالف نہ کریں یہ یعنی یہ خرآن مہجورہ ہو جائے گی ہم نے اس کو چھوڑے رکھا اور پھر جب تک اگر آپ کے اندر صدخات کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا اور اس خرآن کے ذریعے سے آپ یتیموں کی مدد نہیں کرتے اور بیدواؤں کا سہارا میں بنتے ورنہ اگر یہ سب ہم نہیں کرتے تو ہم مہجورہ ہیں تو کرنا کیا ہوگا پریکٹیکل ٹپس دیکھتے ہم کہ اس خرآن کو کیسے ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے سب سے پہلی چیز کہ آپ دیکھیں صحابہ کی اگر ہم مثالیں لیں تو عبداللہ ابن عمر رضا تلانہو کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک رات میں پوری خرآن ختم کر دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنوینس کرنا پڑا کہ عبداللہ ایک مہینے میں کر لو تو بولے اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں پھر بولے کہ چلو ہفتے میں ایک بار کر لو پھر بولے کہ اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں جوانی تھی تو آتا ہے کہ پوری محنتیں جو صرف ہوتی تھی صحابہ کی کہ اس میں ساتھ گزار دیتے تو پھر آپ ساسا نے کہا کہ تین دن سے کم میں نہ کرو کیونکہ جو خرآن تین دن سے کم میں کرتا ہے وہ سمجھ کرنے پڑتا تو مطلب ان کو ایسا لگتا تھا کہ میں اس سے زیادہ کم وقت میں خرآن ختم کر سکتا ہوں تو یعنی ترغیب دینا پڑا کہ تین دن سے کم میں خرآن ختم کرو ہم کو اب ہمارے بچوں کو اور خود کو بھی کنوینز کرنا پڑتا ہے کہ یعنی کم سے کم ایک سال میں پوری خرآن کمپلٹ کرو یعنی کم سے کم ایک آیت تو بھی پڑھ لو ایک رکو تو بھی پڑھ لو یعنی تاکہ خرآن کے ساتھ تعلق ہمارا ہو جائے یعنی تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اِنَّا لِلَّهِ اہلین میں سے ہو جائیں بے شک اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان میں سے ہمارا تعلق مضبوط اللہ کی ہر چیز یعنی اللہ کی رضا میں ہم راضی یعنی تو وہ یعنی سب سے پہلے تو اس کی عظمت کو جاننا اور سب سے پہلے اس کو دل سے لگانا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور زندگی بھر میں اس کو نہیں چھوڑوں گی اور اس کی تعلیمات کو میں یعنی میں دنیا میں بھی اس کو اپنے ساتھی بناوں گی تاکہ میرے خبر میں بھی یہ میرا ساتھی بنے اور حشر میں بھی یہ مجھے عزت کا لباس پہنے یعنی قرآن کہے گا کتنی ساری احادیثوں ہم نے پڑا تھا کہ قرآن عزت کا لباس پہنے اور پھر یعنی آپ سوچیں جہاں لوگ برہنہ ہوں گے وہاں کچھ لوگ عزت کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنے جائے گا پھر نبی صلی اللہ علیہ السلام لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور وہ لوگ جو قرآن سے جڑے ہوئے ہوں گے وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور یہ قرآن کے لیے جو لوگ آپس میں جڑتے تھے قرآن سیکھتے سکھاتے تھے محبت آپس میں کرتے تھے نور کے ممبروں پر ہوں گے تو کیوں نہ ہم اس قرآن کو زندگی پر تھامے رکھیں ہم کوشش یہ کریں گے کہ کوئی ایک دن بھی ہمارا سنڈے بھی ہمارا ناغن آجائے تو یہ قرآن جو میرا ساتھی بن کے جو میرا سفارشی بن کے جس دن یوم یافیر علمر امی ناخی جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا اس دن یہ قرآن میرا سفارشی بن کے میرا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا یہ میرا ساتھی بنے گا تو پھر کیوں نہ میں اس قرآن کو اپنی زندگی میں لازم کر اس کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سیکھنا تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے کیا کریں گے تلاوت یعنی فجر کے بعد لازم کر لیں گے کیونکہ قرآن فجر کے بعد کے قرآن کی دواہی دی جاتی ہے اور آپ دیکھیں یہ لوگ جو قرآن فجر کے بخص پڑھتے ہیں سچے لوگ ہوتے ہیں بہت سچے لوگ ہوتے ہیں اپنی نیندوں کو خربان کر کے اللہ کے آگے کھڑے ہونا یا نمازوں میں لمبی لمبی رکاتیں اللہ کے رسول صاحب تو خرآن ایک تو تلاوت چاہے آپ مائنوں سے نہیں بھی آتا ہو تلاوت کو لازم پکڑیں سب سے پہلے ہم انشاءاللہ فجر کے وقت میں ایک پانچ منٹ لگاتے ہیں زیادہ بھی وقت نہیں پانچ منٹ اور استخامت کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم ایک بات اپنے آپ میں عظم کر لیں یہاں سے کہ ہم میں پانچ یا دس منٹ لگاؤں گے خرآن کے لئے پھر دوسرا یہ کہ مائنوں کے ساتھ میں اس کو روز یعنی ایک رکو اگر ہارڈ لگ رہا ہے چلیے ایک آیت لے لیجیے چلیے ایک آیت پڑھئے لیکن مائنوں کے ساتھ پڑھئے کیونکہ علامہ ابن قیوم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آیت سمجھ کر پڑھنا پوری خرآن مائنوں کے بغیر پڑھنے سے بہتر ہے یعنی آپ کی پوری جتنی بھی خرآن آپ تلاوت کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک ہی آیت پڑھیں لیکن مائنوں کے ساتھ پڑھیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم اس قرآن کو ایک آیت لازم پکڑ لیں اور آپ کو اگر رومن میں آتا ہے رومن میں پڑھئے جو بھی لینگویج میں آپ کو آتا ہے انگلیشیزی دیکھتا ہے انگلیش میں پڑھیں لیکن مائنوں کے ساتھ پڑھیں اردو میں آتا ہے اردو میں پڑھیں تو ضروری ہم انشاءاللہ اور ایک یہ دو آیتیں اور پانچ منٹ اس کے لئے نکالتے ہیں اور پھر اور ایک معمول کیا بنا لیں تیسوہ پارہ آپ کو آلرڑی یاد ہوگا بہت ساری لیڈیز ہوتے ہیں جس کو دس سورے پچھے سے اچھے یاد رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ تیسوے پارے کے مائنے ایک ایک جیسا اعوذ ربی ناس ہے آپ کہہ دیجئے مائنوں کے ساتھ ایک دن میں معلوم کر لیچے ٹھیک ہے تو ایسا کرتے کرتے آپ تیسوہ پارہ مائنوں کے ساتھ بھی پڑھ لیچے اور وہ جو تیسوہ پارہ کچھ سورے جیسا یعنی جو آگے کے سورے ہے یعنی بیس پچیس کسی کو یاد تے ہوں گے پھر بھولا دیا ہوگا تو دس سورے پکے رہتے کیونکہ ہم فلخ اور ناس یہ چار سوروں میں کھیلتے رہتے ہے نا تو وہ سورے تو پکے پکے رہتے لیکن ایک تو اس کو معلوم کے ساتھ پڑھنا پھر وہ سورے جو آپ بھولا چکے ہیں کسی خاری کو لگا کے سنتے جائیے تاکہ نماز میں لے سکیں ٹھیک ہے اور نماز میں لیں گے تو ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اللہ کے ساتھ اور جب معلوم کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں گے رونا بھی آئے گا اور ہم ان لوگوں کی دیکھیں ٹھنٹی نائم تھٹی پارے میں پوری آخرت کی یادی لاتی ہیں یہ آیتیں دل لرزنے لگ جاتے ہیں اللہ کیا ہوگا میرا آخرت میں تو انشاءاللہ تھوڑا سا وقت نکالی ہے اس کے لئے اور پھر اور ایک چیز ہم کیا کر سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ معنیوں سے سیکھ چکے ہیں قرآن تو یہ کر سکتے ہیں کہ قرآن دو دو آیتیں کر کے یاد کر لیجے پانچ یا دس منٹ یا نا فائی منٹس دیجئے اچھا آج سنا لیکچر ماشاءاللہ جوش آ گیا ماجی نے جوش دلا دیا کل میں دو گھنٹے لگا کے پورا ایک سورہ یاد کر لیتی ہوں بڑا سورے مرسلات یاد کر لیتی ہوں یا سورے ملک یاد کر لیتی ہوں ایسا سونچ کے کریں گے سال میں ایک باری ہوگا اور اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو استخامت کے ساتھ کیا جائے جو استخامت کے ساتھ ہم کرتے ہیں وہی عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے تو ہم کیا کریں گے دو آیتیں یاد کر لیتی ٹھیک ہے تین اگر چھوٹی ہیں جیسا امہ یتساءلون ہیں این نبائی العظیم اللہزیہم فیہی مختلف ہو یا پھر چلی امہ یتساءلون ایک ہی یاد کر لیتی اور ایک یا دو آیتیں یاد کر کے اللہ طرح سے کہیے اللہ آپ کی دو آیتیں میرے دل میں بز گئی اللہ سبحان اللہ آپ اس کو ہمیشہ میرے دل میں رکھی اور اس کو اتنا ریپیٹیڈلی پڑی ہے اتنا ریپیٹیڈلی پڑی ہے کہ سور ناس اور فلق ہمارے لیے کیسا ہو گیا پانی ویسا ہم اس کو یعنی اتنا یاد کر لیں اور اتنا نمازوں میں ریپیٹ کریں وہ تین آیتوں کو دو آیتوں کو کہ وہ ہم کبھی بھولے نہ یا نا اور اکثر آپ دیکھیں ہم حوپ لوس کر دیتے ایک بار یاد کرتے اس کے بعد کبھی ہم نمازوں میں نے لیتے اس کو پھر ہم سوچتے کہ میں جو یاد کیا تھا وہ سارا بھول گئی اب آگے یاد کرنا بھی فائدہ نہیں ہے ایسا سنچ کے ہم وہ پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہم جو سورے یاد کیے تھے اس کا ریویزن کیجئے انشاءاللہ اور آپ دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے قرآن جب یاد ہوتا ہے دو دو آیتیں کر کے دو دو آیتیں کر کے بون بون سے دریا بھیتی ہے میں ایک گروپ کو جانتی ہوں تمیل ناڈو کا ایک گروپ ہے یقین معنی ہے انہوں نے 2016 میں ایک گروپ شروع کیا تھا اور میں اچانک اتفاق سے کچھ میں دوسرا گروپ جوائن کی تھی جس سے مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ روز ایک آیت یاد کرتے ہیں تو اب 2022 میں last year last year کی بات کر رہی ہوں وہ بتا رہے تھے کہ ہم سورہ کحف تک یاد کر لیے ماشاءاللہ یعنی آدھی خوران ان کو یاد ہو چکی تھی پانچ سال ایک ہی آیت وہ کہتا ہے روز ایک سے زیادہ برڈن ہم نے ڈالتے ہیں اپنے پر ایک ہی آیت یاد کرتے ہیں احسنہ ہمارے اندر استخامت نہیں ہے یقینہ میرے اندر بھی اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ ہم جڑے رہیں اور ایک آیت کو پکڑ کر چلیں پھر اس کام میں یعنی اکیلے تبھی بھی جہاں نا رک جاتا ہے انسان یاد رکھیں اپنا کوئی ایک ساتھی ایک مددگار ضرور لے لیں دیکھیں اور میں نے دیکھا ہے کہ جب تک ہم ایک گروپ نہیں بنائیں گے خیرکو من تعلم القرآن و اللہ ماما سے نہیں ہوں گے تو ہم اپنی ایک فرینڈ بیس فرینڈ جو قرآن سے راغب ہو اور جس کے اندر قرآن کی محبت ہو ہم کو جانتے ہیں ایسی کمتانین ہم کو چاہیے صحابہ کی بھی مدد لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تو وہ یعنی ہم ہلکے بنائیں یا ایسا کر لیں کہ تین لوگ یا چار لوگ مل کے یا دو آپ کی کوئی ایک بیس فرینڈ کو لے لیں ان کو کہیں کہ روز ہم ایک آیت ایک دوسرے کو سنائیں گے ضرور ہم ایک دوسرے کو ایک ہی آیت سنائیں گے یا دو آیتیں سنائیں گے ہم جو تیسوہ پارہ بھول چکے تنا ہم ریویشن کریں گے کچھ ایسا کر جائیں ٹھیک ہے تو جب تک ایک سہارا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا ہم تھوڑے دین جوش میں آئیں گے لیکچر سن کے اس کے ہاتھ پھر ہم چھوڑ دیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اس کو انشاءاللہ پابندی کے ساتھ کرنا ہے تو کسی ایک ساتھی کو ملا لیں ٹھیک ہے اور ایک گروپ بنا لیں خوران خوران کے ساتھی یا کچھ بھی ایک نام رکھ لیں اور اس کے اندر آپ ریویشن کرتے رہیں اگر آپ کی تجوید سہی نہیں ہے اس کو پکڑیے اس سے تجوید ٹھیک کر کے پھر انشاءاللہ خوران کو یاد کیجئے پھر دوسروں تک خاص طور پر اپنے بچوں کو تیسوہ پارہ کم از کم معینوں کے ساتھ تعلیم دینے کا عظم کر کے جائیں گے انشاءاللہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی پوری خوران شاید بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لئے لیکن کم سے کم تیسوہ پارہ چلیے تیسوہ پارہ پچیس سورے پچھے سے ہم خود معینوں سے سمجھیں گے اور پھر اپنے بچوں کو سمجھیں گے چلیے مجھے نہیں آتا خوران سمجھ میں تو ایک کام یہ کر سکتے کسی کا لگا دیجئے لیکچر فرح تھاشمی بہت سارے ویب سائٹس بچے انگلیز سمجھتے ہیں تو ان کا تیسوہ پارہ ایویلیبل ہے ان کا لیکچر لگا کے سنا دیجئے بیٹے آج بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے ہفتے میں ایک بار تو بھی ایک معمول بنا دیجئے کہ ایک سورہ معینوں کے ساتھ کرنا ہے آپ ورڈ تو ورڈ اس کو ٹرانسلیشن کر کے بتا دیجئے اور تفسیر میں اتنا ایفیشنٹلی نہیں بتا سکتی تو ایک اسکولر کو سن لو تو ایک اسکولر کو ہم یعنی ان کی تفسیر ہم سنا سکتے ہیں انشاءاللہ اور یعنی انشاءاللہ زندگی بھر ہم جتنی زیادہ ہو سکے تلاوت کریں میں نے مینیمم بتایا ہے مینیمم بتایا ہے مگر جتنا ہو سکے قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں کیوں؟ کیونکہ خیامت والے دن اس شخص سے جو قرآن پڑھتا تھا پڑھتا تھا اور کبھی رکتا نہیں تھا اس سے کہا جائے گا یقالو لی صاحب القرآن اقرآن ورتقی پڑھتا جا اور چڑھتا جا ورتل یعنی وہاں رکھ ما کنتا ترتل فی الدنیا جیسا تو دنیا میں رکھ رکھ کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا ویسا ٹھہر ٹھہر کر یعنی چڑھتا جا پھر اور تیری آخری منزل وہاں ہوگی جہاں تو یعنی تو نے خیرات کی تھی آخری تیری منزل وہاں ہوگی جہاں تو رکھتا ہے یعنی جتنی ہم تلاوت کرتے جائیں گے اتنے ہمارے جنت میں لیولز بدلتے جائیں گے سبحان اللہ تو یہ کرنا ہے ہم کو ہم کو ہائی لیولز چاہیے دنیا میں بھی آپ دیکھیں ایک منزل سے کام چلتا ہے چھار منزلہ بیلڈنگ چاہیے پانچ منزلہ چاہیے اور اس سے بھی زیادہ چاہیے تو پھر کیوں نہیں آخرت میں ہم جنت بھی ہائی لیول کی جنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو اس قرآن کے ذریعے سے اپنے درجات کو بلند کرنا ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اہل القرآن خاصہ میں سے بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس قرآن کے ساتھ ہمیشہ جڑ کے رہنے والا اور دوسروں کو بھی اس کو پھیلانے والا اور پھر اس قرآن کا حق عدا کرنے والا بنا دے تاکہ یہ قرآن ہمارے حق میں تل کے دن سفارشی بنے اور پھر یہ ہمارے خلاف گواہی نہ دے اور پھر یہ قرآن ہمیں عزت کا لباس پہنے اور تاج پہنے ان لوگوں کو جو اس پر عمل کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ جو قرآن کے ذریعے سے محبت کرتے تھے آپس میں اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اپنے داہنی طرف نور کے ممبروں پر رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہ وعدہ پورا کرتے آمین سم آمین و آخر داوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانہ اللہ بحمد سبحانک اللہ و بحمدک نشہدہ لا الہ الا انت نستغفرکا و نتوبر لیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر شبانہ باجی آپ نے بہت ہی انداز میں قرآن سے جڑنے اور اس پر عمل کرنے کی نکات بتائیں اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں اس کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنا لیں اس پر تدبر کریں غور و فطر کریں امید کرتی ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ آج اس محفل سے اٹھنے سے پہلے ہم اپنے آپ سے ایک وعدہ لیں کہ قرآن کو ہم اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں گے قرآن کے قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں گے جیسے پانی دیکھنے سے نہیں بلکہ پینے سے پیاس بوشتی ہے ایسے ہی قرآن صرف پڑھنے سے نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے مسلمانوں کی کامیابی کا راز قرآن مجید سے ان کا تعلق ہے تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب مسلمانوں نے قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا وہ کامیاب و سربلند ہوئے اور دنیا و آخرت کی کامیابی انہیں محصر آئی اور جب انہوں نے قرآن مجید سے غفلت بڑھتی تو زلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو آج امت مسلمان کو بہت سے مسائل نے گھیر رکھا ہے اور وہ مختلف آزمائشوں سے گزر رہی ہے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف پلٹیں اس سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور اپنی پوری زندگی اس کی روشنی میں گزاریں دلوں کا سکون اور دین و دنیا کی کامیابی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنے میں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی طرف رجوع کرنے اس کے حقوق کو ادا کرنے اور اس کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین معزز سامین میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں آپ سب نے اپنا قیمتی وقت یہاں دیا ہمیں سنا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارا کہنا یہاں بیٹھنا اور سننا قبول فرمائے جو کتاہیہ ہو گئی ہوں اسے درگزر فرما دے آمین یا رب العالبین جو بیمار ہیں انہیں کامل شفاہ عطا کر دے جو وہ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے ہم سب کو ہدایت آفتہ بنا دے ہم سب کو سرات المستقیم پہ چلنے والا بنا دے آمین سمہ آمین زندگی اگر امتحان کی شکل میں خدا نے ہمیں دی ہے فکر نہ کر تیاری کے لیے ساتھ کتاب بھی تو دی ہے جزاک اللہ قرم کثیرہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ اللہ انت نستغفرک و نتوبو الیک سبحانہ ربکا رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ